ایک شخص روزی کی تلاش میں نکلا اس نے راستے میں دیکھا ایک اندھے سامپ ہے جو پڑھا ہو گیا ایک چڑھی آتی ہے تو انگور کا دانو اس کے موں میں ڈالتے چلی گئی تو اس کو خیال آیا جو اللہ اس اندھے سامپ کو ایسے کھلا رہا ہے مجھے کیوں نہیں کھلا ہے وہ گھر واپس آتی تو ایک صاحب نے پوچھا کہ بھر تم تو گئے تھے کسی اپنے کام کے لئے واپس کیوں آگے وہ کہنے لگا میں نے ایک سامپ دیکھا جنگل میں جو نابینہ ہو چکا تھا وہ موں کھول کے پڑا تھا اور ایک چڑھی آ کر اس کے موں میں انگور کا دانو ڈال رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ جو اللہ اس اندھے سامپ کو کھلاتا ہے وہ مجھے کیوں نہیں کھلائے گا میں اس لئے واپس آگی ہوں یہ واقعہ آپ نے سنو ہے اگلا حصہ جو میں سنا رہا ہوں یہ تو فضائل صدقات میں بھی کہیں لکھا ہوئے اس کے مثل ہوگا ممکن ہے کچھ کھجور ہو گنگور ہو بارال کوئی چیز اگلا حصہ تو میں سنانے لگا تبلیغ والے اتنا حصہ بیان کر کے پھر کہتے ہیں جو اللہ اس سامپ کو کھلاتا ہے ہمیں کونی کھلائے تو وہ سامپ کہنے لگے تمہیں سامپ بننے کا خیال کیوں آیا تمہیں چڑیا بننے کا خیال کیوں نہ آیا کہ میں کسی کو کھلانے والا بن جاؤں کہ میں کسی کو کھلانے والا بن جاؤں تمہیں سامپ بننے کا تو خیال آیا کہ میں پڑا ہوں اللہ مجھے کھلائے جس نے بھیجا اس نے کھلانا تو ہے دینا تو ہے اس نے تو بے وکوف تمہیں چڑیا بننے کا خیال کیوں نہ آیا کہ تم اوروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتے اوروں کو کھلانے کا ذریعہ بنتے